اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں روحانیات کے حوالے سے بہت اچھی یوریو لے کر پیش ہوا ہوں میں آج تمام بھائیوں کو کچھ مطلب روحانیات کے حوالے سے کچھ باتیں حضر کروں گا وہ باتیں یہ ہیں کہ میں بتاؤں گا آپ کو ساتھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے غربت آ سکتی ہے ٹھیک ہے کس وجہ سے غربت آتی ہے ایسی ساتھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر ایسی ساتھ چیزیں بتاؤں گا جس سے غربت آپ کی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرس اف آل میں ایسی ساتھ چیزیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے غربت آتی ہے غربت آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پہلی جو سب سے بڑی وجہ ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز میں ہمارا ٹائمز ریاہ ہو رہا ہے ہم مطلب جلدی جلدی نماز پڑھنے اور دنیا کے کام کرنے جا کر تو میرے بھائیو جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنے جائیے آرام سے سکون کے ساتھ اللہ کو جاتھ کر کے نماز پڑھنے جائیے ٹھیک ہے تو نمبر دو کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے پشاپ کبھی بھی کھڑے ہو کر نہیں کرنا جائیے ٹھیک ہے تو نمبر تین پشاپ کرنے کی جگہ پر وضو کرنے سے جہاں پہ ہم پشاپ کرتے ہیں وہاں پہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی غربت آتی ہے تو کبھی بھی ایسا نہ کریں جہاں پہ مطلب آپ پشاپ کریں وہاں پہ وضو کریں آج کل فیشن ہے مطلب دیکھا گیا ہے واش روم اور ٹائلٹ مطلب ایک ہی مطلب جگہ پر بنا دیئے گئے یہ غلط ہے اسلام ہم اس بات کی جازت نہیں دیتا ٹائلٹ علیدہ ہونا چاہیے واش روم علیدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب پشاپ کرنے کی جگہ علیدہ ہونا چاہیے اور نہانیت ہونے کی جگہ علیدہ ہونے چاہیے تو ہمیشہ غلط مطلب غلط جگہ پہ نہ کریں جہاں پہ آپ لوگ پشاپ کرتے ہیں غلط کے لئے سیپرٹ جگہ بنا لیں آپ ٹھیک ہے اور نمبر چار کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانے کبھی بھی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے ٹھیک ہے تو نمبر پانچ مو سے چراغ بجانے سے مو سے چراغ بجانے سے مراد پرانے دور میں مو سے چراغ ہوتے تھے جو مطلب تیل سے جلتے تھے مٹی کے تیل سے جلتے تھے ٹھیک ہے جب لائے جاتی تھی ان کو جلایا جاتا تو پھر فونک مارک ان کو بجایا جاتا آج کل سینڈل چل رہی ہے سینڈل بھی لوگ فونک مارکے بجا دیتے ہیں تو میرے بھائیو فونک مارکر آپ کو نہیں بجانا چاہیے اس سے بھی غربت آتی ہے ٹھیک ہے موچس کی تیلی جب آپ جلاتے ہیں تو پھر فونک مارکر نہیں بجانا چاہیے ہاتھوں سے بجا دیں یا ہاتھ کو تھوڑا سا لہر آکھوں ان لوگوں سے بجا دیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے مو سے کوئی بھی آگے نہ بجائی جائے ٹھیک ہے تو نمبر چھیں اپنے ناخون جو دانتوں کے ساتھ کاشنے سے بعض اوقات آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ انگلی موہ میں ڈال کے ناخون کو چبا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بھر بتاتی ہے نمبر ساتھ آفتین سے موہ ساف کرنے سے بازو کے مطلب ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہ بازو کے ساتھ مطلب وہ موہ ساف کرنے سے موہ دوتے ہیں بعض باز تو اس سے ساف کر لیتے ہیں یہ پلہ وغیرہ ہوتا ہے اس سے ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ساتھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے غربت آ سکتی ہے تو اب میں آپ بھائیوں کو ساتھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے غربت ختم ہو سکتی ہے خوشحالی آ سکتی ہے تو آئیں چلتے ہیں ان ساتھ چیزوں کی طرف جن کے کرنے سے خوشحالی آ سکتی ہے سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے خوشحالی کی وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے تھے نمبر دو پونچوں وقت کی نماز پہنے سے خوشحالی آ سکتی ہے نمبر تین خدا کا شکر ادا کرنے سے خوشحالی آ سکتی ہے نمبر چار قریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے خوشحالی آ سکتی ہے نمبر پانچ گناہوں سے ماں کی مانگنے سے خوشحالی آ سکتی ہے تظ�وار کرتے رہیں نمبر چھے ماں باپ اورشترداروں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے سے خوشش علاقی سے خوشحالی آسکتی ہے اور صبح کے وقت صورت ہی آسکتی اور شام کے وقت صورت واقعہ پڑھنے سے بھی خوشحالی آسکتی ہے تو میرے بھائیوں جو ہاتھ بھی وجہ ہے وہ بنشان نہیں لکھی وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرتے رہے ہیں اس سے بھی بلائیں ڈال جاتی ہیں اور خوشحالی آسکتی ہے ٹھیک تو میرے بھائیوں خاص کیا رکھیں آپ اگر بہت مطلب آپ غریب لوگ ہیں غریب خاندان سے تعلق ہو سکتے ہیں تو سات چیزوں پر مطلب آپ عمل کریں اور پھر ہی سات چیزوں کو اپنا لیں جس سے خوشحالی آسکتی ہے اور جس سے غربت آسکتی ہے اس سے آپ پرہیز کریں ٹھیک ہے تو آپ کو میرے مقصد یہی تھا بتانے کا کچھ بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں آپ کا وظیفہ ہم نہیں کیا ہمیں کچھ مطلب کچھ فرق محسوس نہیں ہوا مطلب دول اتاتی نظر نہیں آ رہی تو ان کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے خاص طور پر وہ ان سات چیزوں کا احتمام کریں جس سے خوشحالی آسکتی ہے اور ان سات چیزوں سے بچے ہیں جس سے غربت آسکتی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ اب بھائیوں کو میں بتا دوں کہ اس وجہ سے بھی مطلب غربت آتی ہے اور غربت کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور جو بھائی وظیفہ کر رہے ہیں وہ وظیفہ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں جب دعاوں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو شیئرز ازاز میں کریں خوکے اللہ حافظ ہے ان کے بار سلام